ویلکم ٹو ٹوپ ایکس ٹی وی دوستو بہارت میں ہندو سکھ تنازیات شروع سے ہی پائی جاتے ہیں کیونکہ بہارت میں جس قدر ہندو موجود ہیں اسی کسرت سے سکھ بھی رہائش بذیر ہیں مگر سکھ حضرات اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں اور آزادی کی اس تحریک کو وہ تحریک خالستان کا نام دیتے ہیں مگر اس تحریک کو دبانے میں پاکستانی کچھ لیڈروں کا اہم کردار ہے جس میں مطرمہ بینظیر بھٹو کا نام بھی سر فرست ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تحریک خالستان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جو آپ کے سامنے اس تحریک کے مقصد کو فاضح کر دیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئے چلتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو کی طرف دوستو سترہ سو نو سے لے کر اٹھارہ سو انچاس تک انڈیا کے جنوب مغربی حصے میں سکھوں کی ایک ایسی ریاست موجود تھی جسے سکھ امپائر کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا دارالخلافہ پاکستان کا شہر لاہور ہوا کرتا تھا سکھوں کی اس سلطنت کا زیادہ تر حصہ اب پاکستان میں موجود ہے جس میں لاہور، ملتان، پشاور اور کشمیر وغیرہ شامل ہیں مگر تحریک خالستان چلانے کے بعد اگر خالستان وجود میں آ جاتا تو اس کا دارالخلافہ چندی گڑھ یا امرید سر ہوتا دوستو یہ تحریک انیس سو ستر سے لے کر انیس سو اسی تک بہت مقبول رہی اور انیس سو اکتر میں یہ تحریک کروڑوں ڈالر کے فنڈ اکٹھے کر سکتی تھی مگر آج یہ تحریک چند لوگوں کے علاوہ کسی کی نظروں میں بھی نہیں رہی دوستو بارہ اپرل انیس سو اسی میں اس تحریک کے سب سے بڑے حامی جگجید سنگھ چوہان اندرہ گاندی سے ملے اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے آنت پور صاحب میں خالستان کی قومی اسمبلی بنانے کا اعلان کر دیا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس تحریک کے صدر ہیں اور بلبیر سنگھ سندو ان کے جنرل سیکٹری ہیں دوستو میں انیس سو اسی میں چوہان جب لندن کے دورے پر گئے تو انہوں نے وہاں خالستان کے بنانے کا کھل ہم کھلا اعلان کر دیا اسی طرح کا ملتا للتا اعلان امری سر کے مقام پر صندو بھائی کی طرف سے بھی کیا گیا اور یہاں تک کہ انہوں نے خالستان کی سٹیمپس اور کرنسی بھی جاری کر دی دوستو اس سب کے دوران اس تحریک کے کچھ حامی جلاو گھراو کرنے میں مصروف تھے جسے انڈین آرمی نے روکنا چاہا مگر یہ انتشار پڑتا گیا حتیٰ کہ ایک واقعے میں انڈین آرمی ہرمیندر صاحب جسے گوللن ٹیمپل بھی کہتے ہیں اس میں زبردستی جھاگوسی جس کے نتیجے میں سکھ حضرات اور آرمی کے جوانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ہرمیندر صاحب کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوان موت کا شکار بھی ہو گئے جس کے بعد سکھ حضرات بھارتی حکومت کے خلاف آگ بگولہ ہو گئے کہ انہوں نے ان کی پاک ترین جگہ کو نقصان پہنچایا دوستو اس واقعے کے بعد انڈیا کی وزیر آزم اندرہ گاندی اپنے ہی دو آگ بگولہ سکھ بارڈی گارڈ کے گسے کا نشانہ بنتے ہوئے موت کا شکار ہو گئی جس کے بعد ہزاروں سکھوں کا سرعام قتل عام کر دیا گیا دوستو 26 جنوری 1986 میں اس گوللن ٹیمپل میں آخر کار تمام سکھوں کی طرف سے خالستان کے بنانے کا بلپاس کر دیا گیا مگر انڈیا کے آئین کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا بہت سارے گروہوں نے انڈیا کے خلاف بغاوت کر دی مگر انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ بغاوت دبا دی گئی اور 1990 تک اس انتشار کو بلاخر ختم کر لیا گیا جس کے بعد انڈیا میں تو یہ تحریک اب نظر نہیں آتی مگر خالستان کے حق میں دوسری انٹرنیشنل تنظیمیں جیسا کہ دال خالصہ وغیرہ آج بھی متحریک ہیں دوستو اس تحریک کو ویناٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے بھی بہت سپورٹ کیا گیا مگر شاید خالستان نامی اس ملک کا وجود میں آنا ابھی ممکن نہیں تھا اگر آپ ایسے مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکوں پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیت تو سبسکرائب توپکس ٹیوی